اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دو خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو پاک ایڈنٹی میں خود سی آئی ڈی کارڈ بنانے کی ریکویسٹ اینڈ کرتے ہو نادرہ والوں کو اس میں آپ پکچر کا سائز کیسے پورا کر پائیں گے اور اس کا بیکرونڈ جو آپ کس طرح سے فیاد لے کے آئیں گے یہ دونوں طریقے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پکچر کا بیکرونڈ جو جیسے یہ پکچر ہے اس کا بیکرونڈ جو ابھی وہ نیلا ہے ٹھیک ہے جی بیلیو ہے تو ابھی ہم نے اس کو وائٹ پہ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہلا طریقہ آپ نے کسی بروسر پہ چلے جانا ہے یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے رموو بی جی جی سکے میں آپ کو لکھے کے سارے میں دکھاتا ہوں ابھی یہاں ری موو بی جی یہ ایسے آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے جو آپ نے یہ پہلے پہلے بھارا لنک جو اسکو کس کر لینا ہے ادھر آپ نے کلک کرنا تو یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ اپلوڈ ایمج کہ جو پکچر آپ نے بیگرونڈ چینج کرنا اس کا وہ والی پکچر آپ سیلیکٹ کریں تو وہ والی پکچر میری ادھر ڈیسٹو پہ بڑی ہوئی ہے یہ والی پکچر ہے ادھر سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں ابھی ادھر اپلوڈ ہو رہی ہے ابھی یہ دیکھیں اس کا جو پہلے میں آپ کو دکھا تھا دوبارہ سے پہلے جو اس کا کلر تھا بیگرونڈ وہ تھا نیلا ٹھیک ہے جی ابھی میں نے ادھر اپلوڈ کی ہے تو وہ ہو گئی ہے یہ دیکھو بھی چینج ہو گیا اس کا کلر ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے وائٹ پہ سارے وائٹ ہو جائے ایڈڈ پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھو ابھی وہ پھر سے نیلا ہی کہہ رہا گیا اب اس طرح بھی اس کے چینج کر سکتے ہو اس طرح کا مرضی کر لیں لیکن ہمیں جو بیگرونڈ چاہیے نا وہ چاہیے ہمیں بلکل سفیاد والا یہ میں کلر پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلر پہ کلک کیا تو یہ والا تیسے نمبر پہ سفیاد والا یہ دیکھو ابھی وائٹ ہو گیا بلکل ہوگی اس کو میں ادھر سے کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ ایمج کو یہ میری ایمج سکسیسفل ہوگی یا ڈاؤنلوڈ ابھی اس کو میں شو کرتا ہوں دیکھتا ہوں کدھر کس فولٹر میں چلے گی ہے یہ والے فولٹر میں آگیا یہ دیکھو ابھی اس کا جو بیگرونڈ وہ وائٹ ہو گیا ٹھیک ہے پہلے والا بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو بیگرونڈ تھا وہ دیکھو یہ نیلا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ہماری پاک ایڈنٹی آئی ڈی میں اپلوڈ ہوگی پیکچر ٹھیک ہے اس کا بیگرونڈ جو وہ وائٹ ہی ہونا چاہیے لاحق نہیں ابھی اس کے بعد یہ والا کام آپ کو میں خیر سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے جو کس طرح پیکچر کو اس کا جو بیگرونڈ وہ وائٹ کرنا ہے اس کے بعد جی اس کا کام رہ گیا ابھی آگیا اس کے سائز کی باری کہ آپ اس کا سائز کس طرح پورا کریں گے پیکچر کا جو سائز ہے ادھر جو سائز ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور پیکچر یہ دیکھو یہ دیکھو بندہ بلکل سیدھا دیکھ رہا ہے آنکھیں اس کی بلکل اوکے ہیں ہر چیز زبردست ہے سیدھا دیکھ رہا ہے کندیب اس کے ٹھیک ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ آپ بلکل سیدھے دیکھیں کیمرے میں پھر یہ آپ کی جو پیکچر ایکسپٹ ہوگی اثروائز وہ کینسل کر دیں گے ریجیکشن لگ جائے گی پھر سے آپ اپلوڈ کریں گے ابھی جو سائز اب وہ تین سو پچاس ضربے چار سو ستاسر یہ والا سائز پیکچر ہم اپلوڈ کریں گے تو وہ ہی جا کے ایکسپٹیبل ہوگی پاک ایڈنٹی میں ادھر ویسے نہیں وہ ہوگی وہ بار 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 نہ بھی ریجیکشن دیتے جائیں گے کہ آپ کی پیکچر سائز کم ہے تو یہ اپلوڈ نہیں ہو جاتی تو اس کا سائز تورا کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا وہ تریکل داتا ہوں یہ یہ تو کوئی اس نے یہ ادھر بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے تیڑا نہیں دیکھنا آگے پچھے نہیں دیکھنا تو یہ بلکل سیدھا دیکھ رہا ہے اور کندیب اس کے برابر آ رہے ہیں اس طرح پیکچر آنی چاہیے آپ کی اور نہ ہی آپ نے یہ بیجو پیکچر آپ نے اتارنی اپنے موائل سے یا کیمرے سے وہ بلکل کلیر ہونی چاہیے آنکھوں پہ وہ چشمہ نہیں لگا آنا چاہیے یہ سیڈ پہ نہیں دیکھنا چاہیے سیدھا دیکھیں گے تو آپ کی پیکچر ایکسیپٹیبل ہوگی یہ بات بھی ہوگی اور ابھی اس کا جو سائز پورا کرنا ہے وہ کیسے کرنا وہ آپ کو مترک پتاتا ہوں ابھی ہمارے پاس دو پیکچر تھیں یہ نیلے بیگرونڈ والی ہے ابھی ہم نے لینی ہے جس کا بیگرونڈ صفیح ہے اس کو میں کپی کرتا ہوں ڈیسٹو پہ لیتا ہوں ادھر آکے پیسٹ کر دیتا ہوں تو ادھر میں نے پیسٹ کر دی ابھی ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے اس کو ایڈٹ کر لینا ہے ایڈٹ کر کے تو کنٹرول پلاس اے کنٹرول پلاس اے ہم کلک کروں گا تو یہ اوورال کپی ہو جائے گا سیلیکٹ ہو جائے گا سارا ابھی میں کنٹرول پلاس سی کو وکے کرتا ہوں یہ کپی ہو گیا فل پکچر ابھی میں ادھر کھولوں گا نیو ونڈو اس میں جا کے اس کو اس کے سیز کے مطابق اپلوڈ کروں گا پھر بتا چاہے گا کیا کیسے بھی ہماری اس تین سو پچاس اربی چار سو ستاسر جیس طرح وہ ان کی ڈمانڈ ہے پاک ڈنٹی نادرہ کی سولت والوں کی نادرہ سوری پاک ڈنٹی والوں کی بھی اس اپنا فار ملٹی کے مطابق ہوا پیچر اپلوڈ کریں گے تو اکسیپٹیبل ہوگی آپ نے اسے پھر سے اس کو ری اوپن کر لیا میں نے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو پچاس سٹھ پچاس سٹھ تین سو پینٹسٹھ ضربے چار سو ستاسٹھ ہے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اکمتبہ دوبارہ سے بھی کتنے سائز کی پچچر چاہیے ان لوگ کو ہاں تین سو پچاس ضربے چار سو ستاسٹھ یہ میں دوبارہ سے پینٹ کوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں تین سو ستر اور چار سو کیاسی جو ان لوگ کو چاہیے وہ ہے تین سو پچاس اور چار سو ستاسٹھ تو اس کا مطلب کہ یہ ہمارا جو سائز ہے یہ زیادہ ہے تین سو پچاس چار سو تین سو ستیر ہے اور چار سو کیاسی ہے بس آپ نے اس کا سائز اتنا ہی رہنے دینا ہے ادھر آپ کے آپ نے کنٹرول پلاس وی کلک کر دینا ہے یہ دیکھو نا پہلے ہم نے سیلٹ کیا ہوا تھا کہ کنٹرول اے سے میں نے آل سیلٹ کر لی تھی پکچر اس کے بعد میں نے کنٹرول پا سیدھ بایا تو یہ کپی ہوگی ابھی اس کو میں سینٹر میں لے جاتا ہوں پکچر کو سائز ہمارا بلکل ہوکی ہے آپ نے اس کو ایرو کے ساتھ یہاں پھر آپ موس چلا رہے ہیں تو میں میرے پاس تو لیپٹاپ میں لیپٹاپ پہ ایرو کے ساتھ آگے بچھے کر رہا ہوں پکچر کو یہاں پہ آکے آپ نے اس پکچر کو چھوڑ دینا ہے جیسے آپ ادھر کلک کریں گے اور یہ فوٹو ادھر پیسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ نے کر لینا ہے سیو یہ اپنے جے پہ ای جی پکچر میں سیو کرنی ہے یہاں پہ کلک کیا ہے کسی بھی نام سے جس کا آپ آئی ڈی کارڈ بنا رہے ہو یہ ڈیسٹوپ پہ آگے آپ نے فردہ کوئی بھی نام لکھ دیتے ہیں ادھر میں جرفاق لیتا ہوں یہ والا نام اس نام سے جس بندے کا جو نام ہوگا اس نام سے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے تو جیسے آپ سیو کریں گے تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں یہ آگی نیو وینڈو نیو فوٹو ہماری آگی ٹھیک ہے یہ ہمارے سائز بالکل اس کے مطابق سائز ہے جو وہ پاک اڈنٹی والے سائز مانگتے ہیں ادھر آکے آپ کو پھر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ سائز کا کیسے پتا چلے گا پکچر کے یہ دیکھیں ان لوگوں نے مانگی ہے پکچر تین سو پچاس در بھی چار سو ستا سٹ ہمارے پاس جو پکچر بھی ہے تین سو ستر چار سو کیا سی ہے ان کے بلکل بھی جو ان کا ریکوائرمنٹ اس کے مطابق فوٹو بلکل ہوگی ہے اگر یہ یہی طریقہ ہے اس کا ارموو والا بتا دیا باقی ان کا میں لنک جو ہے ارموو بی جی کا اس کا میں ویڈیو کے لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں لنک ہوگا وہاں سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیے ہوئے تو اس کو لائک ضرور کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور جو بھائی نیو ہے میرے چینل پر وہ میرے چینل پر سبسکر کر لیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی